موسیقی اگر وزیراعظم عمران خان پارا نرندر موڈی کے جوابی خط لکے ہوئے ہو وزیراعظم عمران خان واضح طورت بتایا ہوتا ہے کشمیر وارے معاملے تھے ہوں گالیو کرنے لائے بھی تیار آ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان پارا خطہ میں واضح طورت یوں بھی جانا ہے پاکستان خطے میں امن جی کوششن لائے مصروف آئے ہیں پاکستان چاہے پیو تا خطے میں امن تھے اگر نرندر موڈی پارا پاکستان دیتے ہیں اگر میں سیس فائر محاید بابت بے جنگ بندی جو اعلان تیو آئیں انہ بابت واضح طورت کردار یوئی پارا ادا کے ہوئے ہو انسہ جی صورتحال کے انتائی ایمیت ساڈیٹو پی ونیا ایک پاس ہے یہ گالی بے گردش کن پیو تا آمریکہ چاہے پیو امریکہ جی کوششن سا پاکستان بھارت وچے میں امن تھے انہیں پیو امریکہ جی صورتحال میں پارا پروگرام میں گالائیں دا سیں خاص کر کشمیر جی صورتحال بابت بے گالائیں دا سیں اچھا واقعی ایڈیو کوششو تھی انپیو پاکستان بھارت وچے میں امن تھے انہیں پیو امریکہ جی معاملی تے گالائنڈ دلائے اس آخرین وقت ویڈیو لنک ذریعے جو این کیو آئے جناب خورشید احمد قصوری صاحب گونا پارن فارنڈ منسٹر آئین سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بتائیے گا تازہ جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں خطوط کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے جو پیشرفت ہوئی ہے پھر ٹریڈ کے حوالے سے بھی آج خبر آئی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پیشرفت کو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو بہت کام کیا ہے پاکستان انڈیا پیس میں جب وہ فارنڈ منسٹر تھا اور ہمیں تو اتنی پیشرفت ہوئی تھی کہ مسئلہ کشمیر کے ہم ہلکے قریب پہنچ گئے تھے اور میں نے تمام ڈیٹیلز اپنی کتاب میں بتائی ہوئی ہیں اس سے مجھے تو خوشی ہے لیکن اس خوشی کو میں سلائٹلی ٹیمپر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ماضی میں کئی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم قریب قریب آئے ہیں پھر ہٹ گئے ہیں اب کیا یہ دونوں مورٹ ٹیکٹیکلی کر رہے ہیں کہ وہ دونوں کو سوٹ کر رہے ہیں انڈیا پر پریشور کئی چیزوں کا ہے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آئی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن پہ انڈیا کا بہت مہت تذکرہ ہو رہا ہے وہاں فریڈم ہاؤس نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے اب ٹوٹلی فری ملک نہیں پارچلی فری ہے ڈیموکرسی پہ ان کے نکتہ چینی ہو رہی ہے ہندوتوہ پہ اترازات ہو رہے ہیں اسی طرح جو چائنہ اور لڈاکھ کے بارڈر پہ ان کا جھڑپ ہوئی ہے ان کو اندازہ کریں ہمیں بھی سوٹ کر رہا ہے کہ اس وقت افغانستان میں جو ڈیولپنٹس ہیں پاکستان یہ چاہے گا کہ اس کے ٹوٹل اٹنشن یہاں ہو کیونکہ پاکستان کی اپنی سٹیبلیٹی اور اس کی اپنا جو اس کی خوشحالی میں کہوں گا اس بات میں دارمدال ہے کہ دیر پامن قائم ہو افغانستان میں اب یہ تو ہمیں سوٹ کر گیا لیکن کیا چائنہ کیا انڈیا جو ہے کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ کو گارنٹی دے گا اگر ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کام ہوتی تو میرا نہیں خیال ہے یہ بات آگے بڑھے گی مجھے ڈر یہ ہے کہ دونوں ملک اپنے اپنے جو ٹیکٹیکل ایڈوانٹیجز اس وقت ان کو ہے فرواید اس کے بعد بدقسمتی سے دوبارہ وہیں آ جائیں گے جہاں پہلے آئیں اب لیکن جو ملک جن کے بارے میں خیال ہے جو پیچھے پڑے ہیں جن کے بارے میں ذکر بھی ہو رہا ہے سعودی عرب یو اے ای اور امریکہ جہاں تک امریکہ ہے اس کے اور ایمبیشنز ہیں سعودی عرب یو اے ای کے اور ہیں سعودی عرب یو اے ای تو اس خطے کے مبالک ہیں ان کے پاکستان سے قریبی تعلقات ہیں پاکستان ان کی فوجیں کو ایورگنائز کیا ایک زمانے میں پھر ہمارے ان سے بہت پر قدی مذہبی تعلقات ہیں کلٹرل تعلقات ہیں ہمارے ملینز آف لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن بھارت کے اس سے زیادہ علاہ وہ لوگ بات عام کر رہے ہیں بھارت کی بہت زیادہ پیجارت ہے بھارت بہت بڑا باہرہ ہوئے ایل کا اور کیونکہ چین کے بعد میرے خانہ نمبر دو باہر جو ان کے ایل کا ہے وہ وہ تو بھارت سے ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ جب پاکستان انڈیا کے آپس میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے ان کو بھی پریشر پڑھ جاتا ہے پاکستان کے عوام ان سے توقع کرتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان بھائی وہ کشمیریوں کا پاکستان کا ساتھ دیں گے ان کو پرابلم یہ پڑھ جاتا ہے کہ ان کے انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ کے انویسمنٹ کے تعلقات ہیں جو پریشر آ جاتا ہے تو ان کو تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جنوینلی یہ انٹرسٹ ہے کیونکہ وہ اس علاقے امریکہ کا یہ ہے کہ وہ افغانستان میں چاہے گا کہ پاکستان کی اٹینشن کمپلیٹلی افغانستان پہ رہے اور انڈین بورڈر کی طرف نہ جائے اس لیے انہوں نے بھی انڈیا ہوتا ہوگا کہ اس کو معاملے کو ٹھنڈا کرے لیکن یہ افسوس کی بات ہے اگر اس صرف ٹیکٹیکل ہو کیونکہ دونوں ملکوں میں سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے اگر غربت کو فائٹ کرنا ہے تو چین سے ایکزامپل ہیں جس نے آٹھ سو ملین لوگوں کو غربت کی خط سے اوپر اٹھا لیا ہے ہمیں تو اس طرح جانا چاہیے کیا یہ ہوگا یہ ہم دیکھیں گے اگر تو کشمیر کی ہومن ریٹس وائلیشن دھروکی اس کے بعد معاملہ آئے گا کہ کیا پیس پروسس شروع ہوتا ہے یا نہیں سی بی ایمز آئیں گے پھر پیس پروسس کی کو بات ہوگی ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات صرف سی بی ایمز پر رکھ جائے گی یا پیس پروسس میں جائے گی پاپیس پروسس میں جائے گی تو ہم بازی سے سبق سیکھیں گے اور کچھ آگے بھی بڑھنے ہی کوشش کریں اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو پیش رفت اس وقت ہو رہی ہے یا پھر جو کوششیں ہو رہی ہیں تو کیا پاکستان کو اس وقت جو مسئلہ کشمیر ہے یا پھر اس کی جو حیثیت کو ختم کیا گیا ہے اس کے بغیر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پروسس آگے بڑھ سکتا ہے اگر وہاں سے پریشر آ جائے تو پہلی بات یہ ہے جس قسم کی لینگویج یوز کی گئی ہے فوجی وہ یوز نہیں کرتے انہوں کہا گیا کہ ایک دوسرے کی کور کنسرن اس کو دیکھیں گے اب کور کنسرن پاکستان کی کشمیر ہے اور کور کنسرن انڈیا کی ٹیررزم ہے کیا ہندستان نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ٹیررزم پاکستان نے بند کر دیا ہے بقول ان کے ہم تو نہیں مانتے لیکن وہ کہتے ہیں اسی طرح پاکستان نے تو اعلان نہیں کیا جو کشمیر چھوڑ رہا ہے پرائم میسٹر کا آر بی چیف کے جو بیانات آئے ہیں سب میں کشمیر کا ذکر ہے پرائم میسٹر کے خط میں بھی کشمیر کا ذکر ہے اب کشمیر کا جب ذکر آتا ہے تو سوالی آئے کہ صرف یہ ابھی ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے یا معاملے کو حل کرنے کی ہو رہی ہے اب جب معاملے کو حل کی طرف جائیں گے تو پھر ریل ٹیسٹ آئے گا لیکن کچھ انڈیکیشنز اچھی ہیں پہلے ہندستان میں جب الیکشن ہوتے تھے تو ہر وقت پاکستان بیشنگ مسلم بیشنگ پاکستان کے خلاف بیانات ووٹ پڑھتے تھے اب کے پانچ ریاستوں میں الیکشن ہے نہ مسلمانوں کو گالی دی جا رہی ہے نہ پاکستان کو گالی دی جا رہی ہے شاید یہ انڈیکیشن اس بات کیا ہے کہ بی جے پی نے ریالائزیشن کیا ہے کہ کچھ نہ جو کہ اس سے پہلے واجپائی صاحب اور منموت سنگھ صاحب جن دونوں سے میں نے ڈیل کیا ہے ان پر تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان سے معاملہ حل کرنا پڑے گا کیا ان کو یہ سمجھ آگئی ہے اگر تو آگئی ہے تو یہ برے صغیر کے لیے بہت اچھا ہے غربت ہٹا مٹانے کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر نہیں یہ بات سمجھ آئی تو مندقسمت کی بات ہوں اچھا اب سر اس میں یہ بتائے گا بزارے آپ آپ نے بہت سے فارمولاد دیئے تھے ہم نے دیکھا تھا اس وقت کافی چیزوں میں پیشرف بھی ہوئی تھی پر اب جو تقریباً دو ڈائی سالوں سے پانچ آگست دوزار انیس کو جب حیثیت ختم کی گئی تو اس کے بعد سے ٹینشنز میں مزید اضافہ آیا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو وہاں پر ہیومن ریٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں یا پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو وہاں پر آباد کرنی کی کوشش ہو رہی ہے اس پر بھی کشمیر کے لوگوں کو ٹینشن اس وقت ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے پاکستان کی یہ پہلے بھی کوشش تھی اور اس طرف نرندر موڈی کی طرف سے جو یہ پیغام سامنے آ رہے ہیں تو کیا پاکستان کا اب یہی نیریٹیو ہوگا کہ پہلے اس حیثیت کو ختم کیا جائے اور قانون میں تبدیلی کی جائے پھر اس کے بعد مزید بات چیت ہو سکتی اس معاملے پر نہیں دیکھئے بات چیت تو ایک لحاظ سے بڑے بی بی سٹیپس کہنے شروع تو ہوئی ہے لیکن پیس پروسس نہیں شروع ہوا اگر ہیومن رائٹس وائلیشن چلتی رہی اور غیر غیر مسلموں کو جان بوجھ کر آباد کرتے رہے اور وہاں پروٹیسٹ ہوتے رہے پھر یہ نہیں بات آگے چلے گی اس سے میرا خیال ہے کہ مبودی حکومت نے کچھ سوچا ہوگا انہیں کچھ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے سمجھایا ہوگا ان کو کچھ عربوں نے یو اے ای نے سعودی عرب نے کچھ کہا ہوگا تو میری اکھل نہیں مانتی کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آج آپ کا ٹریڈ ایکل بند ہو جائے گا آج سیس فائر فائلیشنز بند ہوئی ہیں کل شروع ہو جائیں گی کوئی سبق سیکھنا چاہیے نا مازی سے تو لگی رہا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دونوں ملکوں کو کہا گیا نہیں تو وہ لینگویج بھی نہیں ہوتی اور جو آنن فانن سیس فائر ہو گئی ہے جب لوگ توقع بھی نہیں کر رہے تھے تو کوئی چیز تو ہوئی ہے اور وہ چیزیں وہی ہیں جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا ہے سعودی عرب یو اے ای امریکہ افرادستان چین لداخ یہ چیزیں ہیں ٹھیک سر تو اس میں بتائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ پہلے بھی بہت سے فارمولے دے چکے ہیں اور اس حوالے سے آپ کا ایک اہم کردار بھی رہا ہے تو کیا اب آپ کو پاسیبلیٹی نظر آ رہی ہے کہ اس معاملے پر ہو سکتا ہے یا جو پہ پاکستان کی کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں گی نہیں پاکستان کو تو کوشش کرنی چاہیے اس کے اپنے مفاد میں ہیں اور افغانستان میں ہم ہم تو بہت ہی زیادہ ہمارے مفاد میں ہیں تو میں نے کہا اگر ہم ٹیکٹیکلی بھی کر رہے ہیں اور انڈیا ٹیکٹیکلی کر رہا ہے تو اس نے چین کا معاملہ ہے اور ہم افغانستان پر اپنی فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ پھر معاملہ دیر پا نہیں ہوگا دیر پا تو تب ہی ہوگا جب آپ کشمیر پہ بات کریں اور انڈیا بھی کنسرنز اڈریس کریں جیسے انڈیا کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں ہماری کنسرنز اڈریس کریں کیا یہ ہوگا میں تو ایک زی ہوش آدمی کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہونا چاہیے کیا موڈی اس نتیجے پہنچے موڈی کو بڑا اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی کیونکہ جس کے سمکہ انہوں نے اپنا تاثر بڑایا ہے ہندووں میں مسلمانوں سے نفرت پاکستان سے نفرت سٹرانگ مین کا امیج بنائی ہے وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا شاید وہ اس نتیجے پہنچ گئے ہوں کہ بھارت کے مفاد میں ہیں اور شاید وہ ایک ٹرم سے زیادہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں اگر ایک باتا بتا دو موڈی اتنے سٹرانگ لیڈر انڈیا میں ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کہا وہ فیصلہ کیا تو باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں کو بھی گالی دیتے رہے ہیں تو کوئی چھوٹا لیڈر ہوتا تو اس کو عوام کھا جاتی لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ ہندستان کے عوام میں وہ فارمولا بیٹھ سکیں گے سیل کر سکیں گے اگر پاکستان سے ان کا کوئی معاہدہ کشمیر پہ ہوا ٹھیک سر آخر میں تھوڑا سا یہ بتائی گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دو تین سال میں جس طرح سے پاکستان نے کشمیر کا خاص کر کے معاملہ اٹھایا ہے اور جو وہاں پر وائلیشنس ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر اب پاکستان دنیا کو یہ باور کرا سکا ہے جس کے نتیجے میں یہ ریزرٹ سامنے آ رہے ہیں یہ بھی بالکل دیفنیٹی ایک فیکٹر ہے جس طرح پرائم میریسٹر نے یونیٹڈ نیشن میں تقویر کی اس کے بعد پھر جو بات چلی ہے جس طرح امریکہ کے یا یورو مغرب کے یورپ کے برطانیہ کے اور چھوڑے اسبارات یومن رائٹس آرگنیزیشن ان کو تو بھارت کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ بھارت ایلائی بن گیا ہے امریکہ کا اور ویسٹ کا چین کے خلاف لیکن وہ نہیں کر سکے ہیں وہ سب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے میں خلاف بھارت میں دیفرنٹی اس کا پریسر پڑا ہے اور اسی طرح دوسرے فیکٹرز ہیں جس کا آپ پیلٹ ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے خودشید کا سوری صاحب اساس اگر موجود ہو زائرہ خاص کرے جنہیں کشمیر جی حیثیت کے ختم کرے ہوئے انہیں کھاں پوئے پیشرفت تھی کچھ لیے پی رہیں جنہیں سی سوائل جب مہاہدی جی بھنیا کری ہوں جب ایساں روز جب انہات خبروں بدناہ سیں انہیں تھے ایک مہاہدو بھی تھی ہو جب مندی جو سسرو بھی اتے شروع تھی چکا ہے جنہیں تھے انہوں کا علاوہ نرندر موڈی پارا وزیراعظم عمران خان نے جی دیکھو کورونا وائرس میں متاثر تھے ان وقت بھی ختمانے ہوئے پاکستان دیتے بھی ختمانے ہوئے جن جو کالا وزیراعظم عمران خان پارا جواب بھی دنو بھی ہو اے باز اپتا طورت پاکستان جی ٹریڈ بھی انڈیا سا ہے ایک بیرو بیر شروع تھی انہیں بہینے تھے پاہن پروگرام بدی گلے وقت تھی بریک جسس اگرے گا پروگرام میں ایک بیرو بیر بھلیکار پروگرام جی سسرے کے اکتے وعدہیں داسی پانٹ زکر کنداسی پاکستان بھارت جی لاغا پنج حوالے ساں تیندر پیش رفت جی حوالے ساں ساکھینے وقت ویڈیو لنکھ ذریعے جو آئے اگونا سفارتکار آئین عالمی معاملنجا مہر آئین محترم جناب ڈاکٹر جمیل عمد خان صاحب سر اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم تینکیو فر ہیوینگ میرے پروگرام کنٹری وارا آسان کھیترون پیا سپورٹ کن ہانے ہو بھی تھوڑا سپورٹ تھا کن انہیں معاملے میں ریپورٹیڈلی یو ای وارن انڈیا پاکستان جے انہیں معاملے میں جو کوتاہ ڈس ہو تھا پیا یا جکا ریزمشن آف سیز فائر لائن آف کنٹرول جکا ہوئی انہ کے وری ریزمشن کئیا آئین اتنا انہ کھا بات کائی بھی ہوتے وائیلیشن نتی یا کٹھا کٹھو کی نتی یا ہوتے تا ہی اتاں شروع تھے آئین پو بودی جی جی کا آسان جی نیشنل آسان جی پاکستان دیتے جی کا میسیج آئیو خیر سگالی جو آئیں جہ میں انہیں گریٹنگز پیپول آف پاکستان مانون کے عمام کے گریٹنگز دنی ہوئیں کوارڈیل ریلیشن جی توقع کئی پر انہ کھا پیریاں امران خان پانچے اکڑی بیان میں بڑھنی پیریاں پاکستان دیکھا انہیں بیان انہوں ہوتے ہانے انیشیٹیو ورکھنوں پاؤن دو انڈیا کے چھو جی اساں تے پیریاں چاہیے چکے آئے ہوں انڈیا ایک کوئی سٹیپ پٹھے اساں برسٹیپ برقدم اساں کھنداس ہوں تہی سب تھا کہ سیکمنٹس انہیں کریڈیاں تو کیا ہوتے ہیں انہیں سیکمنٹس جی کرے اساں کے گال سمجھا چیویں دی پر یہ شہیوں جی کہہیں یہ آٹومیٹک لی نہ تھی تھے انہیں شہین میں جو کوئی ریجنل این گلوبل پولٹیکس جو حص ہوا انہیں ریجن میں پاکستان جی اہمیت تے پیریاں بھی جیو پولٹیکل لحاظاں جیو اسٹریٹیجک لحاظاں تمام اہمیت ہوئی پر ہانے انہیں کھاں وضحیق اہمیت یہاں تھی وہیا جو بائیٹن ہمیشہاں چیئرمن رہے ہوا وارن افیرز کمیٹی جو جیترو ورس ہو وہ وائس پریزیڈنٹ ہو یا سینیٹر ہو وہ تقریباً پندرہ ویہ سال ہو رہے ہوگا انہیں کی تمام سٹھی انڈسٹینڈنگ آ وہ جہاں دھماکے سائیں کھڑکے سان ٹرمپ کندو چائنا جے خلاف بیان بازی وہ نہ کندو جو بائیٹن جی جی کا بیان بازی ہوں دی وہاں سٹرکچرڈ ہوں دی وہاں اسٹیبلشمنٹ جی کا ٹھائیں دی انہیں مطابق تھی دی چائنا جے لحاظ سان انہیں وقت انہیں جیو پولٹیکل سیچویشن میں پاکستان جی اہمیت انہیں کرے بھی ودے تھی پائی تے امریکہ ہرو بھرو پاکستان کھانا پھٹائیں دو امریکہ چاہیں دو تے پاکستان آئیں پاکستان بھی چاہیں دو تے امریکہ سان وہ تو لگا پا پانجا رکھے آئیں پانجے مفاد کے پروٹیکٹ کرے چائنا کے بینا ناراض کندے آئیں انہیں چائنا کے بھی کمفرٹ کمفرٹ زون میں رکھا دے آہے ڈکیوں کم آسان جی سفارتکاری میں یہ پر یہی سفارتکاری جو مقصد یہ ہوئی ہوں دعا کہ ہانے وری معاچی تو مجھاتا ہے آسان یہی جی کے ڈریڈ واروں معاملوں بھی کھلے ہوا ہانے آسان ان کا ایمپورٹ کیوں تھا پیا ان کا ایمپورٹ اچھا ڈاکٹر یوں بودھائے جو بزائرہ ہی جی کا صورتحال آسان کے نظر اچھے پئی آئیں اگر آسان نسوم خاص کرے جنہیں کشمیر جی حصیت کے ختم کہے ہوئے ہو انہوں کھاں پہیں ٹینشنز ودیوں آئیں پاکستان پہ رہا ہیمن ریٹس وائلویشن خلاف سجی دنیا میں کوشش کہی پہ آواز اتھارن جی شروعاتی طورتیں آسان ڈٹوسی ہیں آسان جا گلف کنٹریز سام بے رابطہ خراب تھے ہیں انہیں معاملے تھے اوائی سی بھی انہیں لیاس کھاں کو کردار ادا نہ کرے سنگی پر ہیرہ سان کے نظر اچھے پی ہو تو انہوں طرف کام بے سٹھوں سٹھوں خبروں سامو اچھن پہی ہوتا ہے انہیں بابتی ہو آگاہ کا جو تچھا واقعی انہیں وقت بھارت کے انہیں اسپیسیفیکلی کشمیر آرے معاملے جو احساس تھی چکو آئے یاپو یا کہنے کے طریقے سان کوشش آئے تھا معاملن کی صدو رکھے ہو انہیں جی پاکستان پانجی پالیسی کے کیا ہے تائی نارملائز کریں مجھو تجزیح انہوں میں تھوڑا آہے مختلف انداز میں وہ یہ ہوا تھا بھارت جی کو انہ کی پریشر پہ ہوا چائنا جی طرف آہ خاص طورتے جی کے جڑکوں انجی تھیوں چائنا جی کو آہتے تمام پانجی سٹرانگ پوزیشن کی وٹ ہوا بھارت جی کو آہنے جی اکانومی انڈیا جی کا اوہا بھی کافی خراب تھی ہویا آہی اوہو چاہیں دو تے اڑھا کو راستہ اڑھا کو محول تھے تے جی انہیں جی اکانومی بٹھائی ہونے آہیں کو بین طرف آہنے جا جی کے جنرل جنہوں نے جا بیان آن ریکارڈن پرانا چیف جی کے انہیں جاہن تے اسہاں بین فرنٹس تے یعنی چائنا سائیں پاکستان سائیں ایک تائم تے نتھا وڑی سے گاؤں تے انہیں کرے ہکڑوں تو ای ہوتھی ہو بیو ہم آتا ہاں کے بائیڈن جو بدھائے چھڑی ہوں رہوں ہوں تا ہاں کیوں بدھائیاں تے چائنا بھی آسان انڈیا بھی میمبر آہے آسان بھی میمبر آہے ہوں ایس سی او شنگائی کو آپریشن اورگنائزیشن جا این شنگائی کو آپریشن اورگنائزیشن جے چارٹر میں آہے ہیں کڑوں انہوں میں سیکشن اڑھو آرٹیکل اڑھو آ جہ میں آسان کے کنیکٹیوٹی دیانی پاؤں دی انڈیا کے پاکستان ستر ورہن خان انڈیا کے کنیکٹیوٹی مانا افغانستان لائے یا سنٹرل ایشین لائے پاکستان ماہ کنیکٹیوٹی دیان لائے تیار نہ ہو ہارے انہیں چارٹر مطابق آسان کے ہو بھی کنڑوں پاؤں دو پر آسان کے پانجو مفاد انہوں میں سامن رکھی پر آسان کے کنڑوں پاؤں دو تہی سب شہیو جی آسان ذہن میں رکھاؤں محصوص تھے تو پیو تو جی کو ریجنل آئیں جی کو گلوبل منظر ناموں اچھے تو پیو ویزا ویز چائنہ ویزا ویز یو ایس آئیں پاکستان جی پانجی جی کا جیو پولٹیکل پوزیشن انہیں لحاظاں یہ ڈیولپمنٹ تہاں کے فاسٹ نظرین دیوں رہے ہو سوال کشمیر جو کشمیر جی معاملے میں پرائم نیسٹر جو بیان تہاں پڑی ہوں دو کہ کشمیر جی کو آسان انڈیا آسان بلکل تیار آئیوں ہر لحاظاں نیگوشیئٹ کن لائے فار آل آؤٹسٹنڈنگ ایشوز انکلوڈنگ کشمیر آسان شیفہ اور آپ کی آرمی سٹاف بھی بیان دے ہی جو پوا یہ نے سبھن بیانن کے جی تہاں انہیں جو انٹرپریٹیشن تجیو کیو تہاں کی اندازو تھندو تہاں بیکڈور ڈپلومیسی انٹرنیشنل انٹرنیشنل پلیئرز جا انٹرنیشنل پلیئرز جا انٹر ایکشن ان کنٹریز میں انہیں بھی ودھیا ہیں بیکڈور ڈپلومیسی میں انہیں جے تہت یہ تہاں کی اچانک ڈیولپمنٹ رہے وہ سوال کشمیر 370 آئی 35 آرٹیکل جکو انہیں ایبروگیٹ کیوں انڈیا انہیں مطابق جکو انہیں مقصد حاصل کرنوں ہوں انڈیا انہیں حاصل کرے ور تو انہیں انٹرنیشنل کمیٹی انہیں پریشر ویجن دی آئین نہیں کو مکھے نظر تو اچھے تو انہیں کی ریورٹ کاندہ یہاں تہیکڑی گال یہ کہا ہے انہیں کیا سانکھی دیکٹر چھا یہاں گال کشمیرین کے قابلے قبول ہوں دی جکو انہیں سسرو حلے پہ ہو انڈیا جاں مختلف شہرن ماں مانو اچھی ہوتے وسائع پہ ہو انہیں ہیمن ریٹس سے وائلیشن جو سسرو کنٹیننسلی ہوتے جاری آئے چھا یہ کشمیر میں جکو مانو رہندر آئیں انہیں کی یہ قبول ہوں دو اگر انہیں فیصلے تا تھی اکتے صورتحال ودے تھی تجکو فیصلو آئے انڈیا جو وہ ریورٹ سنہتین دو تھا یہاں اگری تلک حقیقتہ کشمیریز چھے ظاہر آئی آگال نہ انہیں کے سوٹ کن دی نہ انہیں کے ونن دی نہ انہیں کے آئین دا لائے انہیں جی فیوچر لائے ٹھیکا پر چھا انہیں کیوں چینج کرے تھا سکن چھا پاکستان پوئن ستر سورن میں ہر لحاظ سا انہیں مدد کئی چھا پاکستان انہیں حیثیت میں ہوئیو کہ کشمیریز انہیں کی آزادی دیارے سکے جی تہاں انہیں گال کیانے انہیں ٹاپک کے تہاں کھلے ہوا کہ ماں تہاں کے جنرل اسیمڈی جو ایکڑو ریزولوشن بھی تہاں جی سامو رکھا تہاں جی ناظرین جی سامو رکھا انہیں ریزولوشن جو نمبر آر ٹو سکس فور نائن انہیں جی تہر دنیا جا جے کئی بھی ممالک ہیں جتے بھی جتے بھی فریڈم موومنٹ ہلی تھی پئی تے دنیا جا ملک اقوام مطید آجا جا جے کئی ممبر ہیں انہیں جو فرض آتا انہیں جی مدد کن اسا انہیں لحاظ ساں کئی مدد کئی ہے اساں جی سامو ہوا ٹھیک ہے مدد کئی بھی آتا ڈپلومیٹک کے لیے اساں انہیں جی کئی تری فیور ورتی ہے دنیا ماہ اساں جی ڈپلومیٹک کے لیے سا ہے تروں فیور انہیں مدد لائے نمٹ نہیں سکیا اسے انہیں وقت جی ڈٹھو وانیے تھے بیلنس جی کو ڈپلومیٹک جی کو ڈسپینسیشن جو یا انگریس جو جا جے کہ یارہ ریزولوشن انہیں تے عمل نت تیس اگے بیکوز آبی انٹرنیشنل کمیٹی جو کوا وہ فیور نتی کرے ہیں انڈیا انہیں کے ملائے بیٹھوا تہی تل حقیقتوں کشمیرین کشمیرین کے جے سامو نظر جے سامو ہوں دیوں آئین پاکستان انہیں تل حقیقت حقیقتن کے سمجھیوے ہوا اساں جی تری بیان بازیوں کرنی ہوئیوں کرے چھڑیوں سے مکھے لتھو سجھے تری سیونٹی آئین تری فائیب انڈیا یکواری ورس کندو ورس کندو یا انہیں طرف صورتحال آئین کے نظر مہربانی دراج سب آئین جی پروگرام میں وقت لیا جل ہے ظاہری طورت بھارت پاکستان میں جی کا حلندر کشید گیا ہے جی کا خطرناک صورتحال گزل ملکی سیاسی صورتحال جو وقت برق جو سا سکتے ملکی سیاسی صورتحال پروگرام جینیسے میں پانہ زکر کندو ملکی سیاسی صورتحال جو پی ڈی اے میں اختلاف واضح طورت موچن پی آج بے ملاقات اتیو آہن آئین ملاقات سیاد خاکن عباس مولانا عبدالغفور حیدری وچمیتی آہے انہوں میں یہ فیصلوں کے ویاہت سیننٹ میں اپوزیشن لیڈر جلائے پی ڈی ایم کوششوں کندی رہن دی جنہیں تا انہوں کھا علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی طرف رابطوں کے ویاہے بازابطہ طورت پی ڈی ایم پی رہی ہیں جہیں بابت بازابطہ طورت حکومت پارا کمیٹی جلائے مانو بے مقرر کہہ ویا ہوا انہوں تے اگ بھرائی جلائے بے رابط ہوتی ہو آئے اینہ وچ میں ایک بھی اہم خبر بے ساموائی جہ میں سیننیٹر مستویٰ نواز خوکر پارا مدھائی بے ہوتا ہے پی ڈی ایم میں شامل بین جماعت ان پارا استفاہ وارے معاملیت جلد بازی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے نکرن گر جائے انہ سا ملک کے نقصان رسیو آئے حکومت مضبوط تھی انہ سا جو معاملیت پارا پرگرام میں گالائیں دا ساکر وقت فون لائن تے سینئر صاحب شاہین کورش صاحب سلام کو باپ کے لوگ لے اپنا اپوزیشن لیڈر نہیں لانا چاہیے تھا دونوں باتیں درست ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لمحہ فکری ہے جو بلاول کی انڈر پیپلز پارٹی کی گروت ہو رہی ہے اس کے اندر جو آسیف علی زرداری صاحب کی پالیزی ہے پاور اس پہ بھی انگلیاں اٹھانے کا ان لوگوں کا موقع مل رہے جو اسٹیبلشمنٹ کی نہ صرف پیداوار ہیں مسلم لیگ نون جیسے اور یہ اپنا علامہ صاحب جنہوں نے پچھلی لانگ مارچ جو ہے خود کہا کہ ہم نے پرویز علائی کی گارنٹی پر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بند کی تھی رہے ہیں وہ پاور پولیٹکس کی ایک ایک سٹیم پہ جانے کی اس سے نقصان ہو رہا ہے ورنہ ادر وائز پیپلز پارٹی کا موقف بہت زبردست ہے اور بتدریج ہے اگرچہ تھیوریٹیکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں پاور پولیٹکس میں انگیجڈ ہیں دیکھیں تبدیلی والا بھی پاور پولیٹکس کے ذریعے ایک پزار میں آگیا سیلیکٹیڈ بن کے اور آج بھی جو تسرا ایک بڑی پارٹی ہے وہ نون لیگ ہے تو ان کا جو ہے اپوزیشن لیڈر وہ جو ہے گوڈ کوپ کھیل رہا ہے تو مریم اور نواز شریف بیٹ کوپ کھیل ٹریپ ہے وہ اس کو ٹریپ کا نام دیا پیپل پارٹی کے بہت سے لوگ نے کہ ہمیں انیس سو پچاسی کی طرح دوبارہ پولیٹیکل پروسس آئیسولیٹ کرنے کے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے جس کے ذریعے ہمیں دیرے باہر لائے جا رہا ہے اور بار بار پیپل پارٹی کے وہ لوگ جو پابر پولیٹکس نہیں مانتے اور پسند نہیں کرتے وہ بھی یہ کہہ رہے کہ پلان پاکستان پیپل پارٹی اور اس میں اسٹیبلشمنٹ ایجنڈے کو آگے لے جانا ہے کہ آپ اسطیفے دے دیں اور اسطیفے کے بعد ایک شیاتی خلا تعدہ ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ اجسر نو پتے تشکیل دیں اس میں کاف لیگیں بنیں اس میں کراچی کے اندر کونسی پارٹی کو پھر آگے بڑھائیں اور ایم کی ایم کا نیا رول کیسے ریڈیفائن کریں اور ریلیجیس گروپ تو تحریک لبیق جیسے وہ بن چکے ہیں تو دوبارہ شترنج کی جو بسات بچھائی جا رہی ہے اس کے اندر یہ دونوں باتیں مصطفی نواز پوکر کی درست ہیں کہ ایک تو پیپل پارٹی کیوں سر کوئش صاحب یہ بتائی کہ ظاہر پاکستان پیپل پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے یا جو بات ہو رہی ہے کہ ایسی کوئی بات ایجنڈے پر تھی نہیں پیپل پارٹی یہاں پر تیاریاں کر رہی تھی 26 مارچ کو اسلام آباد جانے کے لیے اور اچانک سے مولانا صاحب نے بات کر دی کہ افادیت نہیں ہوگی اگر اس طیفے نہیں دیے گئے تو کیوں پھر دوسری جماعت وں رائے نہیں ہیں جو فضل الرحمان صاحب نے زیادتی کی تھی کہ سربراہ اجلاس سے پہلے اعلان کر دیا جبکہ لانگ مارچ کی سب سے زیادہ تیاری تھی اور سندھ کے ایک زلے لیول کے اوپر کمیٹی ہیں تھی کہ انہوں نے پنجاد کے اندر جب سندھ سے ریلہ آنا تھا خراب کر دیا کہ اس کی افادیت نہیں ہوگی تو جب ایک اتحاد کا سربراہ ہی کہہ دیں کہ اسطیفے کے بغیر کوئی افادیت نہیں ہے تو لانگ مارچ کی تو انہوں نے ساری سکت اور جان نکال دی کیونکہ ایک نون پولیٹیکل انداز ہے اس کے پاس مجبور کیا گیا کہ آپ بھی چاہتا اور وہ یہ بھی ٹریپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد الیکشن کا اعلان ہوگا اور اگر وہاں پر ٹو تھرڈ لے لیتے ہیں اور ساری یہ صدارتی نظام کی طرف چلیں یا اٹھار نیائنی ترمیم کو رنیف سی اوار وغیرہ کو اثر نو وہ خراب کر دیں تو پاکستان کا سیاسی عمل جو پچھلی ایچیومنٹ ہیں وہ ساری برباد ہو جائیں گی تو یہ سارا کچھ جو ہے طرز عمل نون لیگ کا اور فضل الرحمان کا جو لائن پیپلز پارٹی نے اوپن لکھا ہے کہ یہ آپس میں فیصلے کر لیتے ہیں پھر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں ہم اتحاد کی غرض سے ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو ہر چیز چونکہ مانی نہیں جا سکتی تھی تو انہوں نے سٹانس لیا تو باقی جو ہے اس میں بھی تضادات ہیں کہ اگر نون لیگ کو اس چیز پر اتراز نہیں ہے کہ یوسف رضا سینیٹر بن جائیں کسی کے بھی ووٹ لے کر تو وہاں پہ تو آپ کو اتراز نہیں ہے وہاں جائے پی ٹی آئی کے بھی ممبر لے لیں اور جب نون لیگ پانچ چیتیں بانٹ لیتی ہے پنجاب میں پانچ سینیٹر پی ٹی آئی کے اور پانچ سینیٹر مسلم لیگ نون کے اور جو سرپلس ووٹ بچتے تھے انہیں بھی کمپرومائز کر لیں جو کہ باد تھا کہ پیپل پارٹی کو دیں گے تو بہت سارا بیڈ فیت ہے اور آپس کے اندر اتحاد کو نمسان ہو رہا ہے عوام بدل ہوئی ہے اچھا کریز اب اس پر تھوڑا سا یہ بتائے گا اگر دیکھا جائے جو پالیسی اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یہ کوشش کی جارہی تھی اور حکومت کے لئے ٹف ٹائم تھا اس وقت بلکہ حکومت کو پریشانی تھی کہ اب وہ اگر نو کانفیڈنس آ گیا تو کیسے یہ حکومت چل پائے گی پھر کیوں مسلم لیگ نون ہو گئی یا پھر مولن صاحب ہو گئے ان ان کو اتنی جلدی تھی کہ ستیفے دے کر اور باہر نکلا جائے یہ اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پاور پالٹکس کو کیا سے زیادہ اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم بہت بڑا سیاسی کومنٹ ہے کہ ہمیں ٹریک کیا جا رہا ہے کہ ہم سیاسی عمل سے نکل جائیں تو یہ بہت بڑا کومنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس فیصلے کو نہ مانے گی اور اس کو وہ ٹریک یعنی دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی گیم کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی گیم ہے جو ہم انیس سو پچاسی میں خلطی کا کر چکے تھے جس کا محترمہ شہید رانی جو ہے وہ بھی اس پہ اتراج کرتی رہی ہیں افسوس کا اضاف کرتی رہی ہیں اور وہ اس پیس دی تھی تو نواز شریف جیس سامنے آئی اچھا اگر اس وقت دیکھا جائے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ٹریپ کیا جا رہا ہے اگر صورتحال پیپلز پارٹی کی طرف سے ظاہر ہے وہ واضح کر چکے ہیں کہ استیفہ نہیں دیں گے پھر جو اس وقت تک کی صورتحال اس سے لگ بھی یہی رہا ہے اگر پیپلز پارٹی استیفہ نہیں دیتی تو باقی جو جماعتیں وہ بچ جاتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور جی او آئے استیفہ دیں گی یا پھر دوسری جماعت وہ دیں گی ظاہر ہے پھر تو پیپلز پارٹی کے لیے رستہ بنے گا دیکھیں میراج صاحب وہ غلط بات کر رہے ہیں وہ صرف پلٹیکل انہوں نے کیا ہے اور غیر سیاسی انداز اختیار کیا ہے اور مریم نے بلکل امیچور جو ہے پالٹیکس کا اظہار کیا ہے اور فضل الرحمان صاحب نے اس طرح نواب زادہ نصر اللہ جس طرح ایم آرڈی کو لے چلے اس طرح کی کوئی گہرائی کا ثبوت نہیں دیا کیونکہ وہ پلٹیکل الائی بن چکے میں ہیں ورنہ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اسطیفے اگر اتنے دینے ضروری ہیں تو پھر آپ اسطیفے دے دیں وہ کہتے ہیں جی نہیں پیپلز پارٹی کے بغیر اسطیفے دینے کی کوئی افادیت نہیں ہے تو پھر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں در حقیقت جبکہ پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہے کہ ہم آئینی طریقے سے تبیلی لیں گے اور پیپلز پارٹی کو مہتاب اس لیے بھی رہنا ہے کہ کل کو انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مخابلہ کرنا ہے تو کل کو تو جو ہے اگر کسی بھی اتحاد کے ساتھ کوئی آلائنس بنا کے پیپلز پارٹی حکومت بھی لے گی تو یہ راستہ نہیں یہ پریسیڈنٹ نہیں بنائے گی کہ کل کو ایک لاکھ آدمی آکے بیٹھ جائے اور مرکز حکومت فیل ہو جائے وہ غیر آئینی اقدام نہیں کریں گے اور اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے دو دار چودہ دھرنے میں ساتھ نہیں دیا تھا اور نواز شریف کا ساتھ پی ڈی ایم میں لگے پی ایک پاس پی پاس پارلیمنٹ اندر رہی کرے پی 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 دا اجازت تلان گلا موسیقی